ہلو اور ملکم بیک تو مائی چینل ہمدہ بیوڈیو ٹیپس این ٹریکس آئی ہوب آپ سب خیدیہ سے ہوں گے آج جس پر اکیوانے میں ریویو لے کر آئی ہوں وہ ہے آملہ جس کو ہم انگلیش میں گوس پیریز بھی کہتے ہیں اور یہ سکن کو وائٹ کرنے کے لیے اور محشرائز کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے انپورٹن رول پلے کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو آپ کو ڈیلی یوز کرنا چاہیے یہ اس سمال اگر آپ کریں گے ہیئرز کے لیے پہلے سے بہت زیادہ مشہور ہے پر یہ کہ اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ ریوو کرے گی آپ کے فریکلز کو اور ہائپر پنک پینٹیشن کو اور عملہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے پرانے وقتوں سے جو ہے وہ ہیئر گروتھ کے لیے یہ بہت جانی مانا جاتا ہے تو اس کے بہت زیادہ بینیفیشل ہے یہ آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اور اگر آپ جہاں تک اس کے کلر کی بات کریں تو اس کے کلر گرین کلر کا ہوتا ہے اور یہ درختوں پر بھی ہوتا ہے اور آپ کو پنسار سے آرام سے مل جائے گا گرین کلر کا ہوتا ہے اور بہت یہ کے پہلے بہت کھٹا ہوتا ہے یہ ریج سورس آف ویٹیمن سی ہے اور یہ ہے کہ آپ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جو ہے وہ ہیلتھ پر بہت اچھا اثر بڑتا ہے سو آپ کو یہ اگر سکن وائٹننگ کے لیے یوز کرنا ہے تو آپ کو ڈیلی یوز کرنا ہے 30 ایمل جو ہے اس کا جوز منا کے اس کو کٹ کر کے آپ اس کو بلینڈر میں ڈال کر کے اس کو آپ جوز منا سکتے ہیں بلینڈ کر سکتے ہیں اور آپ ایزا جوز جو ہے اس کو ڈیلی آپ کو کنسیوم کرنا چاہیے آپ کی سکن وائٹننگ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپول ہے یہ پاور ہاؤس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نیٹرینٹس کا اور ایکسیننٹ سورس آف ویٹیمن سی ہے جسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں ویٹیمن سی جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے اور اگر آپ صرف آملہ جو ہے وہ ڈیلی مارننگ تائم میں ایمٹی سامک پہ لیں تو آپ کو بہت زیادہ اس کے بینیفٹس ملیں گے اس میں بہت زیادہ نیچرل انٹی آکسیڈنٹ ہیں اور یہ پروٹیک کرتا ہے آپ کی سکن کو ہامفل ایفیکٹ سے ریڈیکلز جس کو آپ کہتے ہیں اس سے آپ کی سکن کو بچاتا ہے اور یہ شروع میں میں نے تو اس کا مربع لیا ہے لیکن مربع اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ مند بہت ہے آپ کو ڈیلی یوز کرنا چاہیے ایک معاملہ صبح کو آپ لیں یا نائٹ ٹائم میں بھی کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں دن میں لیکن مارننگ میں لیں گے تو وہ زیادہ آپ کو فائدہ مند ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جہاں تک اس کے کھانے کی بات کریں تو آپ ایک روز لیں اور آپ کا کیا ہوگا کہ ویٹامن سی کی کمی پوری ہوگی آپ کا فیئر کمپلیکشن ہوگا انٹی ایجنگ ہوگی انٹی ایجنگ کا مطلب آپ کو جانتے ہیں جن کی ایجنگ پروسس ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ ختم ہوگا اور انٹی ایجنگ ہوگی آپ کی سکن ٹائد فیل کرے گی اور اولڈ آپ کو نہیں ہونے دے گی پھر یہ کہ یہ ٹویٹ کرتی ہے پیگمنٹیشن کو پیگمنٹیشن کا مطلب یہی ہے کہ سکن وائٹننگ میں بہت زیادہ ہل کرتی ہے سکن پیگمنٹیشن آپ کو اسی ٹائم ہوتی ہے جب آپ دیفرنٹ جانا کی کریمز لگاتے ہیں اور پھر آپ دھوپ میں جاتے ہیں اور وہ دھوپ سے آپ کی سکن حراب ہونے لگ جاتی ہے اس کے وجہ سے آپ کی سکن حراب ہوتی ہے تو آپ کو یہ آملہ دیلی کنجیون کرنا چاہیے کھانا چاہیے میں نے یہاں پہ مربع کی صورت میں لیا ہے مربع وہ آپ کو ڈبوں میں بھی مل جائے گا پیکٹ میں مل جائے گا آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اور منت منت پہ آپ اس کے بعد آپ افیکٹ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ آپ کی ایکنی اور پیمپلز کو حتم کرتی ہے ایکسفولیٹ کرتی ہے اور سکن کو گلنس کرتی ہے اور اس کا جوس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میریکل جوس جو ہے اس کو مانا چاہتا ہے اور یہ آپ کی سکن کو ٹون کرتی ہے اور ٹائٹن کرتی ہے سکن کو اور جو ہے اس کو ضرور جو ہے وہ آپ ڈیلی روٹین میں سمال کریں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ بہت زیادہ مہنگا نہیں ہوتا آرام چپنسار کی دکان سے حکیم کی دکان سا آپ کو مل جائے گا آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور میرے چینل کو لائک کرنا دلکل بھی نہ بھولیے گا اور اس آملے آپ آملے کو جوز آپ جوز کے سورج میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور آملے کو آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں یہ دونوں طریقوں سے فائدہ بن ہے اور آملے کے طب کو پتہ ہے فائدے یہ بہت ہیں آپ ان کو ہیر کے لئے یوز کر سکتے ہیں ڈرائی آملہ پاورڈر ملتا ہے اس کو آپ بالوں میں لگائیں اور آپ کے بال بہت زیادہ شائنی ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ ان میں گلوسی بنا جاتا ہے شائنی اور لمبے اور بہت اچھے